لاکھوں آدمی اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے کے لیے تیار ہیں خان صاحب کے لیے یہ کہاں کی دانائی ہے کر یقین کے ساتھ کہا جابام اس مارچ میں عمران خان کا بھرپور ساتھ دینے جاری ہے کیونکہ عمران خان حق کے راستے پر چل رہے ہیں اچھا اور یہ گرمی میں یہاں لوگ آ جائیں جب گرمی پڑے گی تو اور فریسٹریشن کا شکار ہوں گے بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے مریم صاحبہ آپ دیکھئے کس طرح سے سرگودہ کے جلسے میں کہہ رہی تھیں یہ ناسور ہے یہ فتنہ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا ختم کرنا ہوگا اب آپ جانتے ہیں کہ فتنہ ہو یا ناسور ہو اس کو ختم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو اس کو لائٹلی نہیں لے رہی طریقہ انصاف انصاف نے تاریخ اناؤنس کرنی ہے کہ کس تاریخ کو اسلام آباد کی طرف ان کے لوگ لونگ مارچ کریں گے اور اگر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا یہ کہ وہ لوگ جو اسلام آباد نہیں آ سکتے وہ اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے گاؤں میں دہاتوں میں سڑکیں بند کریں اتجاز کریں اور عمران خان صاحبہ کہنا یہ ہے کہ میں الیکشنز کی تاریخ کے اعلان تک واپس نہیں جاؤں گا سادیوں جو چیز ہندوستان میں نبے کے دشک میں سادیوں جو چیز ہندوستان میں نبے کے دشک میں دیکھنے کو ملتی تھی کہ پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی سرکار آج بن رہی کل اس کی سرکار گر رہی پھر پڑسو کسی سرکار بن رہی ہے جو اس ٹائم پہ ہم دیکھتے تھے کانگریز جنتہ دل وہی چیز آج دیکھو پاکستان میں چل رہی ہے سال ور پیچھے آپ چلے جاؤں یہی لوگ تھے جو آج چلال ہے نا خان صاحب جندہ واد عمران خان جندہ واد سال ور پہلے وہی تھے ہائے 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 مار ڈال ہے عمران خان نے عمران خان نے لوٹ لیا اتنی مہنگائی کر دی آج جو ہیں گھروں سے نکل پڑے ہیں لوگ گھروں سے نکل پڑے ہیں لوگ اپنے کھیت بیچ بیچ کے جو ہے وہ عمران خان کو چندہ دے رہا ہے یہ حقیقت ہے پاکستان کی کچھ ایسے بھی مطلب کچھ اتنے حد تک بھی لوگ ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں پوری چیز کیا ہوتا رہا ہم چلتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے پھر ایکن دبا لیں کہ اچھائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے ملتا ہے اور یہی اچھائی عمران خان اپنی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں عمران خان ملک اور عوام کی زندگیوں میں خوشحالی لانے ان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے ان تھک جد و جہود کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان ہر دل کی دھڑکن بن چکے ہیں اسلامباد مارچ کا مقصد حقیقی آزادی ہے اپنی قوم کو دوسروں کے لیے قربان نہیں کیا جاتا میری عوام مارچ کے لیے جوش اور اپنی توانائی بچا کر رکھیں کل ملتان جلسے میں اسلامباد مارچ کی طرف کال دوں گا برے سگیر کی تاریخ کا سب سے بڑا انسانوں کا سمندر آنے والا ہے مارچ سے پہلے ملتان میں کل ہمارا آخری جلسہ ہوگا اچھائے عمران خان اب کل بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور ان کو بہت زیادہ یقین ہے بلکہ پورا یقین ہے کہ حکومت کے خلاف پورا پاکستان ان کا ساتھ دے گا اور حالات دیکھ کر یقین کے ساتھ کہا جا رہا اس مارچ میں عمران خان کا بھرپور ساتھ دینے جا رہی ہے کیونکہ عمران خان حق کے راستے پہ چل رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی رہائشگاہ کے باہر بنی گالا میں عجیب و غریب مناظر ہیں وہاں پر میڈیا جا کر دکھا رہا ہے لوگوں کے انٹریوز کر رہا ہے ان سے بات کر رہا ہے کہ کس طرح اتنی بڑی تعداد میں لوگ بنی گالا کے اردگرد خیمہ زن ہو گئے ہیں اب یہ پہلے نہیں دیکھا گیا اس طرح سے یہ جذبہ کیا ہے اب دیکھئے لوگ اس وقت ایک طرح سے عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے جانسار بن کر ان کے گھر کے باہر خیمے لگا چکے عمران خان صاحب کو خطرہ بھی ہے اور ان کو جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے اب اسی بدعہ سے اس پلان کو ناممکن بنانے کے لیے ان کے جانسار بنی گالا کے اردگرد خیمہ زن ہو گئے ہیں خیموں میں آ گئے ہیں اور کوئی آسان نہیں ہے اتنی زیادہ گرمی میں اگر آپ ان لوگوں کی انٹریوز دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا ہم ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر آئے ہیں ایک دن چوبیس گھنٹے رہ گئے ہیں جس میں یہ تلعہ رہی ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب بھی قوم سے خطاب کریں گے اور کل جو ہے وہ مزدان میں ایک روز کے بعد عمران خان صاحب نے تاریخ اناؤنس کرنی ہے کہ کس تاریخ کو اسلام آباد کی طرف ان کے لوگ لونگ مارچ کریں گے اور اگر ان کو گرفتار کرنے کی کوئی شش کی جاتی ہے یا یہ کہ وہ لوگ جو اسلام آباد نہیں آ سکتے وہ اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے گاؤں میں دہاتوں میں سڑکیں بند کریں اتجاج کریں اور عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں الیکشنز کی تاریخ کی اعلان تک واپس نہیں جاؤں گا یعنی کیسے ہوگا شہباز شریف صاحب جو ہیں لیکن وہ تو عمران خان صاحب تو جہاں لے گئے ہیں ٹیمپریچر وہ تو چیری بلوسم اور اس طرح کی نام اب ظاہر ہے شہباز شریف صاحب بھی جائیں اور عمران خان میں تو نہیں دیکھو آگے تو یہ بات کہیں بہت آگے چلی گئی یہ بدقسمتی کے ساتھ تلخیاں بڑھ گئی ہیں اور میں نے کہا ذمہ داری آلٹی میڈلی شہباز شریف صاحب پہ ہوگی بھول جائیں کہ کوئی تحادی ہوگا ساتھ ان پہ ہوگی اور ان کے جو ساتھ مسلم بلیگ نون کے عمران خان ہے اور اس کے ورکر ہے ورکر اس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں ووٹر اس میں فضاء ہیں اب تو اس کو کوئی لیڈر کہتا ہی نہیں ہے اب تو اس کو مرشد کہتے ہیں اب اس میں روانی صفات انہیں نظر آ رہی ہیں کچھ دن میں اس کا چہرہ چاند میں نظر آنے لگے گا لیکن عارون صاحب کل ہم نے یہ بات کی تھی عمران خان صاحب اکیلے کا کریڈٹ نہیں ہے پوری ٹیم نے سنبھالا میں نے وہ ٹیم نے کنٹریبوٹ ضرور کیا ہے وہ ٹیم جو ہے وہ لیے کپٹن کی وجہ حکومت سوچ کیا رہی ہے عمران خان صاحب کلی کے چائمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ ہو جائے گا ایسا ہوگا لوگ ہیں یہ چاہتے کیا ہیں یہ میں بتاکتا اور یہ حکومت کیا کرے گا کر سکیں گے یہ نہیں یہ چاہتے کیا ہیں اس کو نظر بند کر دیں بنی گالا میں اب ان کے گھر میں ان کا گھر میں نظر بند کر دیں اس نے بھی بندوبست کر لیا ہے کیا بندوبست وہ بندوبست کیا اس کی چھتے ویسے ہونچی ہیں وہاں گھر میں ایسے کم ہوتی اگر میں وہ برداشت بھی کر سکتا ہے جنریٹر بغیرہ اور انٹرنیٹ کا بھی کوئی متبادل بندوبست کر لیا ہے اور دو ہزار آدمی دو ہزار آدمی نہیں دو ہزار جانباز خیر میں بستی لگی ہوئی ہے وہ وہاں پہنچ گئے ہیں لاکھوں آدمی اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے کے لئے تیار ہیں خان صاحب کے لئے یہ کہاں کی دانائی ہے اچھا اور یہ گرمی میں یہاں لوگ آ جائیں وہ جب گرمی پڑے گی تو اور فریسٹریشن کا شکار ہوں گے ملتان کے جنسے کے بات کر رہے ہیں تو جب یہ خدا نہ خواستہ کوئی لاشیں گر گئیں یا کوئی لوگ بے ہوش ہوگا ہے اللہ نہ کرے میرا اندازہ ویسے یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مداخلت کرے گا اور انہیں سمجھائے گا بات چیز تو ایسے جاری ہے درمیانی راستہ نہیں کرنے کا آپشن ہے لیکن یہ عمران صاحب کہتا ہے میں ان میں اعتبار کیسے کروں میرے ذات انہوں نے کیا کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کا جذبہ کیا ہے علی محمد خان صاحب ایم میں نے وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کوئی گولی بھی اگر خدا نہ خواستہ چلتی ہے تو پہلے ہمارے سینے ہیں یعنی اتنی آپ دیکھیں کہ ایک والہانہ محبت ایک لگاؤ عمران خان صاحب سے نہ صرف ایک ان کی جماعت کے بڑے لوگوں کا ہے اہم لوگوں کا ہے ایک ایک کارکون اس طرح سے ہے اور کیا آپ نے دیکھا پہلے کہ اس طرح خیمے لگائے گئے ہوں کہ جناب ہم نہیں ہونے دیں گے کوئی گرفتاری نہیں ہونے دیں گے بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے مریم صاحب آپ دیکھئے کس طرح سے سرگودہ کے جلسے میں کہہ رہی تھی یہ ناسور ہے یہ فتنہ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا ختم کرنا ہوگا اب آپ جانتے ہیں کہ فتنہ ہو یا ناسور ہو اس کو ختم کیس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو اس کو اب مطلب لائٹلی نہیں لے رہی تحریک انصاف حضرت شباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جیل کی تیاری کر رہا ہے جیل کی تیاری کر رہا ہے اس کو جیل ہوگی تو وہ یعنی ہم اس کو روکیں گے گرفتاری کی وہ باتیں کر رہے ہیں اب نظری آ رہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اتنے پاپلر ہو گئے ہیں کہ جس طرح سے جلسے کر رہے ہیں ہم نے جلسوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی وہ نہیں ہو سکا اب وہ اسٹیبلشمنٹ سے بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو آپ روکیں آپ روکیں صادیوں جو ہم نے شروعات میں بات کری کہ تقریبا تقریبا پندرہ سالوں تک ہندوستان اکدم رینگ رینگ کر ترقی کرتا تھا کیوں کیا سمجھ سے تھی اس دور میں ایک کانگریس تھی ایک طرف جنتہ دل تھی ایک طرف جو آپ دیکھ لو کہ بیچ میں تھرڑ فرنٹ بن جاتا تھا جس کی چار چار چھے چھے دس دس سیٹے جیتنے کی حیثیت رہتی جس پائٹی کی یا جس نیتہ کی یعنی کی جس کو دو تین جلوں کے باہر کوئی ایک بندہ وڈ دینے کو تیار نہیں ہے وہ بھی مہاراجہ بنا بیٹھا رہتا تھا وہ بھی جسے لگتا تھا پی ایم سے جاتا پاورفول تو یہ ہے اس کے وہ اگر چاہ لے تو پی ایم کو اپنی در پہ جھگا سکتا تھا اتنی ایسا دور تھا اندوستان میں کہ سب ہی کوئی پاورفول ہوگی ایک آدمی پاورفول نہیں ستہ پوری بڑھ دی اب سب اپنی طریقے سے نوش نوش کے کہہ رہے جس کو جیسی مرجی مل رہی اسی میں اگر آپ دیکھو ایک ٹائم پہ جب کمیونسٹ مومنٹ انڈیا میں بہت تیزیز چل رہا تھا جتنے ہمارے دیش میں کسانوں کو انہوں نے برگ لائیا فیکٹری ورکنوں کو لیوروں کو جو میل ورکر سب کو برگ لائیا کس طریقے برگ لائیا پہلے تو گئے بیجو جو گھوسے بڑے بڑے جھنڈ بنایا کہ دیکھو یہ مالک تمہارا فیکٹری کا مالک تم کو برباد کر رہا ہے تم کو جینے نہیں دے رہا ہے اپنا سنگھٹن بنا کے رہو سنگھٹن بنا کے رہو گئے تمہاری باتیں مانے گا بھائی لوگ مان گئے لوگوں نے کہا ہاں ہو سکتا سچی بات ہو اس کے بعد ہوا کیا ایسی شرطیں رکھتے تھے کہ وہ مالک مانی نہ پائے کتنی زیادہ میلے کتنی بیروزگار ہو گئے ان کی بھی انکہ مانی نوکری چین جن کے ساتھ مجھے جتنے یہ نکل رہے نا ایک خان سا جان دے دیں ارے ہم سڑک پر لیٹ جائیں گے یہ کر دیں گے کل کو امران خان سیدھی زیادہ اتنا ساف نظر آ رہا کہ امران خان پاور 5-10 سال بعد یہ لوگ چیخیں چل کیا کر دیا لیکن تب تک گاڑی اکتم ہی پٹری سے اتنی زیادہ ادھر چکی ہوگی دوبارہ شاید کبھی چڑ بھی نہ پائے اور تب تک پھر پوری طریقے کھل کھل کھلا ہو جائے جو ہم لوگ نے انڈیا بات کری وہ بہت بڑا کارن تھا انڈیا میں ادھر جہاں پہ یہی communist فیکٹری بند کر رہے تھے وہ پہ communist party of چائنہ میں چائنہ کو پوری دنیا کا منفیکچن hub بنا لیا تا اس چکر میں آج جو لوگ ڈیفرینس دیکھتے انڈیا چائنہ کا سب کی کارن وہ سے تھی اب پاکستان اس سے بھئی برے اور بطر چیز میں جاتا ان کو نظر آ رہا ہے آپ بھی کیا رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے ملتے ہیں آپ سنیل ویڈیوز میں تب تک کے جہن